رخصار دیاں نوری کرنے چھو ہک کرن نال بابا اللہ پورے دا پورا یوسف بنا چھوڑے ایسے سونے کو حسن مجتبہ سنے کچھ بندیاں دیں گے سر تو اللہ کے لفظ میں ہی میں سمجھانا تھا انہوں نے میرے پاس ایڈٹھا ہی نہیں توجہ ہے صحیح حسن مجتبہ کہیں گلی کہیں بازاری چھو گزرے نہ ہفتہ ہفتہ خوشبو کھڑی رہاں دیا صحیح کوئی جو لنگ ہے نا تے خوشبو محسوس کریا بے ساختوں دی زبان تو نکل دا یہ علی دا پوتر لنگ گیا صحیح غیر کافر بابا جی وہ جو جناب حسن مجتبہ کو دیکھے آنا بے ساختوں دی زبان تو نکل دا لا الہ الا اللہ تھوڑی توجہ ہے تھوڑی جی حل ہو نا میں مولا دے فضائل پردہ پیان سے بے ساختہ نکل دا لا الہ اللہ اچھا زمانہ مثال بڑھا چکے حسن یوسف تو کوئی یوسف ہے ایمے ہے نا تے یوسف دی مثال حسن مجتبہ نال ایمے ہے جو میں سورج کو دیوہ دکھا منا ہوگئے چراغ دکھا منا ہوگئے اچھا چلو میں ہی تھا ہی کر سہیں قرآن دی آیت تلاوت قرآن پاک دی آیت تلاوت کرام مالک قرآن اچھ فرمید ہے والا قد ہمت بہی و ہمہ بہا یاکوب دا یوسف کتنا سونہائی اتنا سونہائی زلیخہ نٹھا تے یوسف دا ارادہ کر گی دا دل لچ ارادہ گنہہ ابرے یو تفرکے یوسف اور حسن مجتبہ اچھا جے کو ڈیکھ کے دل لچ ارادہ گنہہ ابرے اوکو یوسف سرے نین تے جے کو ڈیکھ کے فقط اللہ یاد آوے اوکو حسن سرے نین بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے سارے جواب رہو جے کو ڈیکھ کے صرف اللہ یاد آوے بھئی کوئی شاید نہ آوے اوکو حسن مجتبہ سرے نین آخری جملہ فضیلہ دا مولا دے حسن دے چرچے پوری دنیا اچھ پھیل گے یمن دے دو شائران او اتھو ٹورپن بطول دے لال کو ڈیکھن دی غرص دے گے مولا ہوں میلے مدینہ چھوڑ کے کوفیچھان جنہیں مسجد کوفیچ پہنچن تا علی حاشمیاں ستاریں اچھ انہیں سوڑھا لگ دا بیٹھائی جو میں آسمان تے ستاریں اچھ چاند سوڑھا لگ دے سہیں جتنے اہلِ ذوق بیٹھے ہوئے انہیں واستے میں جملے بہ ہکو جملہ جملے نہیں ہکو جملہ اوہی حدیہ کرن لگا اور جنہ دے اعقیدہ اے بھی میرا ٹکر میرا لنگار امام حسن مجتبہ دے دسترخان تو آن دے ترہی ٹائم دا اوہ بے ساختہ علی علی کرے سی سہیں یہ دو شائر جو اہن نہ سہیں تے داخل تھے مسجد کوفیچ ہر پاسے دیٹھنے جنہ حسن مجتبہ تے نگاہ پئیے سمجھ سو تب اُلے سو جنہ حسن مجتبہ تے نگاہ پئیے قرآن دی قسم کوشش کی تی نے جو حسن تو نگاہ ہٹا کے اصاب وجہ اللہ دیکھوں اے نہیں دیکھ سکے نہیں 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 جو حق بن دائی تو ساندہ نہیں کیتا سہیں نہ حسن مجتبہ تے نگاہ ہٹیے تے نا علی ڈٹھے نہیں مد ہوش تھی گئے ہوش اڑی گئے ہنہاں قدمہ تو اے واپس ولن مسجد کوفہ دب کبلاہ انہاں دروازہ کراس کی تے علی بادشاہ فرمایا کمبر جلدی بان گئے انہاں دی جڑی حالت بان گئیے جلدی کر مسجد دہ دروازہ باند کر دروازہ باندوئے تے انہاں دو شائرہ کو آئے ہوش ایک شائر دو چھے دو نٹھے سنا کتنے بطول دا حسن حسین ڈٹھا جو ہے یہ علی دا پوتر سونا کتنے آدھے میرے کن بابا کمران شاہ جی آدھے میرے کن لفظ ہی نہیں میری بسات ہی نہیں میری طاقت ہی نہیں جو میں علی دے پوتر دے حسن دے تعریف کراں ہاں جتنی طاقت ہے اتنا بیان کرے نا واللہ ہے ما رائے تو حسن من حسن ابن علی قَعَنَّ اللَّيْلَ وَنْنَحَارَا تَجْرِيَانِ اَنْعَيْنَيْهِ لطف گھنائے میں ترجمہ کراں آدھے میرے کوئی قصہ میں ہوں دی ذات دی جائیں دے قبضہِ قدرتے چھ میری جانے آج تک میں یہ جھیاں سونا نٹھا نہیں اگر میدے کو لو پوچھ دیں تو میرے کوئی ایمیل لگ دے علی دا حسن آنکھ بند کر رہت رات ہوئیں دیے آنکھ کھولے تا نہیں یعنی دن اور رات بندے ہوئے ہیں حسن کی پلکوں کے ساتھ دوچھا شاعر آدھے اگر میرے کو لو پوچھ دیں تو میرے کوئی ایمیل لگ دے سورج حسن دے سجی رخصار تو چڑھ دیں چاند حسن دے خبے رخصار تو نکھا شاید امیر سمجھ کے حسین سمجھ کے اندیاں عزتالیاں بہنا مسلماناں بازاریں چھ رولائیں ہیں بھائے جان ایک جملے دا حکمیں سید علی شمسی میرا بھرائے وہاں کے ایو جملہ پڑھیں میں او جملہ تلاوت کرن لگاں جنہاں بہنا دے ایو جھیں بھراہ میں نو بازاریں چھ نہیں رول دیاں او درباریں چھیں نہیں آن دیاں چھتری شہر بھلا تک بندہ ہی علی دیاں دیاں چھتری شہر میں جملہ آکھا بابا جی انہاں چھتری شہر ہیں پہلے ایک سوال دا جواب دے رہ دے کونن مسلمان او رہ دے ان جڑے اندے نانے دیاں کلمہ پڑھ دیا ایو ہے نا یعنی نانے دے امتی کہ جو مہمان بان کے گئی ہے انہاں مہمان نوازی تک کیتی ہو سی میں کورابدی قسم اے ڈی مہمان نوازی کیتی نے جڑا وطن تے ولین تا دھییاں علی دیاں کہیں دیوار نال کانٹ لا کے نہ بہت سکتا شام ہو گئیے مجلس مکڑی کوئی نہیں مجلس نہ ویسی جتنا امام زمانہ چاہسے ان وقت تک ویسی لیکن کوشش کرے ہر بندہ شام دا وقت شام دے وسدیاں دا ذکر سنے زیادہ نہ رو سگے تا ایک ہنج نظرانہ عقیدت ضرور پیش کرائے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں اتھائیں کر میں مقصد بیان کرا انہاں چھتری شہر ہیں چھو ایک شہر ہے جس شہر دا نام حلب حلب تُسا سارے جان دے وے اے ایلی اسگر دے نان کیا دا شہر اتھائی میں سیدان سید بانین کافی سارے ازادار بیٹھے وے میں جھولی چاہ کے دعا منگا تُسا آمین ضرور رکھائے مالک اللہ کائنات شلہ کہیں غریب دی دھیوی اجڑ کے پے کے شہر چناہے کسمت امراء القیس دی اجڑی دھی دی یتوری حیت آمین حی میں صدقے تھی نو کر جو اسے شلہ کہیں غریب دی دھیوی اجڑ کے پے کے شہر چناہے کسمت امراء القیس دی اجڑی دھی دی جنہا آئیے این جو اجڑ کے آئیے جو موت مانگ دی رہی جنہا آئیے نا سی صبح دا وقت ہے ای جان کے حلب دی سبزی منڈی اچ گھنے کیوں جو سبزی منڈی اچ صبح دے وقت لوگان دا رش زیادہ ہوں مقصد ہے زمانہ دیکھے جو سینہ کو اجڑا کی جنہا رش ودے بچڑے مرن شمر بغیرہ دے این مظلوم کربلا دے سر علی سانگ این کر کے زمین اچ نصب کی تھی تے جان کے رخ کی تے ایلی اصغر دی پاک امہ آلے پاس کوشش باوہ میں توارے حکم دی تامیل اچ میں جملہ شروع کر دی تے میں صدقے تھی وہاں این جان کے رخ کی تے ایلی اصغر دی پاک امہ آلے پاس ہے کوشش کرے نا جو مخدرات اسمت و طہارت دے میں پاک اسمان نہ چاہاں میں اشارے نال گزر بن جاں پتہ ہی حالت کیڑی ہے علی یو بطول دی پاک نو دی سر چاہ کے دکھائے میڑے پاسے چادر ہائی کوئی نا ہاتھان انج بدھوئے حلب دے بازار اچ سر جھکا کے ہولے ہولے ٹر دیاں دیای شرم و حیاء دی ملکا تے باوہ جی میں اچانک میری سینڈ سر چاہے سامنے دی ٹھستا شبیر دا سر ڈھا نکل گئی و سی فوراں پچھا دی ٹھست ان میں چیک کرے ساں جو تو عدب سن کے کتنا مکان دینے کتنا رونے باوہ جی فوراں پچھا دی ٹھست غور نال دیکھے تا چار سال دی بطول رسی اچ پیانے جان دے ہوئے نا چار سال دی بطول ہی گھر دی کون ہے شبیر دی زخمی کنالی دی ان میں ڈٹھستے دیکھے آدھ یہ بچڑا یہ حلب دا شہرے تو وقت دی بطولیں ماں کو تیرے تین کم پائے گے آدھ یہ اماں حکم کر بی بی آدھ یہ دعا مانگ شالہ زمین پھٹے تیرے تیرے ماں مر بہتے ان میں نیمانیاں نہیں گئیں چاہا کے ماں دو دیکھے آدھ یہ ہائیں اماں تجھو موت مگ دی تود آس تیرے بغیر میرا بیا کوئی رہ گئے اماں کھر بلا تو اس مقام تک اگے کوئی اصلا تھوڑے دوکھنی ٹھین اتھاں کوئی وکھرا دوکھنی ٹھین جو موت مگ دی پیٹ کے آدھ یہ موت نمانگا تیرے بیا کیا کرانے سامنے دیکھنا میرا پی کا دروازہ ہی آگے میری چادر ہی کوئی نہیں اماں توڑا پی کا گھار ہی تھا ہی ہے ویرون تھوڑا آواز ہی اچھا کر تو میں ایک دعواز ہی تھوڑا دے اماں توڑا پی کا گھار ہی تھا ہی ہے فرمایا ہاں بچھرا اماں کتھا ہے فرمایا تو کیا کرے تھے ادھی اماں میں ویسا نان کی حویلی اچھا اپنے نانے کو سارے ڈک سنوے سا ادھی ایہ ترمان علی گالے جڑا میری ڈولی ٹوری اینا تیرا نانہ جہان چھوڑ کے لگا گیا اچھا اماں نانہ نہیں میرا کوئی ماما ماتم کر کے آ دیئے میں کوئی ڈھیر نہ رہا تیرا ماما ہوں دا تیرے دور ہی میں لہا ہینا سبحان اللہ تو سنو تو یار حق ادا کر رہی تھے میں تو سمجھا ہی شیئیت تھا کہ بیٹھے حسن نو کر جو آس نہیں میرا کوئی ماما ماتم کر کے آ دیئے تیرا ماما ہوں دا تیرے اسگر کو تیر ہی میں لگیا کہ تیریا بھوپیاں ماما بازار ہیں چاہیے میں آمیں نا اچھا اماں کوئی ہے صحیح فرمایا ہاں میری بٹھڑی مائے برف ونگ سفید والن زندگی دے دی ہی پیکٹے اماں میں کوئی اجازت میں وینی اپنی نانی کو اے رسیاں دکھے ساں اے رخصار دکھے ساں اے زخمی کن دکھے ساں اے بچڑا میں تا مجبور ہمیں کہ کوئی اکھاں جڑتے کوئی اجازت دے ہوئے جلالے چاہ کے اے ماں توں مجبور ہے میں مجبور نہیں اج میں اُدھی ذات نال گہل کریں دیا حلب دا بازارے حسین بادشادی زخمی کنالی دھی یہ بدھے ہوئے ہاتھیں چھوٹے چھوٹے ہاتھی میں آسمان آلے پاسے بلند کر کے روکے اے رب رحمان تے کو واسطہ میری ڈاڑی بطول دیاں ترٹیوں یا پس لیاں دا میں کوئی لکھ بار از ماں میں حسین دی دھی یہ لیکن میری ایہا دعا قبول کر کوئی سبب بڑھے تے میں نان کی حویلی اچھو بنیا کھبلا میری سینڈ دی دعا محل اجابت نال ٹکرائی اتھو ٹر پئی اتھا آئیے جتھا بیمار کمر جھکا کے رتھ کھڑا روندائے اے انج زنجیرہ تے ہتھ رکھتے نمانیا نگاہی بھرا دو دیکھا دیو لٹے پور دا مجبور ملاہا رت ود پہی تے فرمایا دسو بھیرا مر ونجی کیا کھنا چاہنے بی بی آدھ یہ سجاد میں کو پتہ لگے جو میرا نان کا گھاری تھائیے میں کوئی اجازت گھناڑے میں نان کی حویلی اچھو بنیا بھینڈ دی گال سونکے میرا امام ٹر پہ اتھا آئن جتھا شمر کھڑا آئی قریب آکے فرمایا شمر آدھ جی کہ دی سیدہ دے پہلا مقام ہے جتا سارا کوئی لگ دے اجازت دے میری بھینڈ نان کی حویلی اچھو بنیے اے ہاتھ پا دیکھنا اتنی مجلس میں پڑھیئے تھے اپنی مرضی نال سونیے این جملے تے روان ناوی منت منی حیل ضرور کر چھوڑی جو اے جملہ این اہل ہے جب امام نے فرمایا اجازت دے میری بھینڈ نان کی حویلی اچھو بنیے ایک کتہ بکواس کر کے آدھے کہہ دی کوئی زامن سبحان اللہ یار توڑا احسان ہے تسا میری منت منیے اگلے جملے تے باوہ جی منت نہیں ہر بندے دی آپے ہیں نکل ویسی آدھے کون زامنے بچی ویسی تے جلدی واپس والا سی بیمار اشارہ کر کے فرمینے میری کانڈ زامن آج جتنی دل کریں دے مار میری بھینڈ کو بنیا دے بس آخری گل وینڈ شروع کریں زیادہ وقت نہ گھنا شمر تے امام دے درمیان ایک گفت گو ہوں دی پیئے حلب شہر دے وسطہ تاریخ جس دے نام خبیب لکھ دیئے زمین دارے صبح دے ٹیم اے سبزی ویچانہ اے سبزی منڈی ہے اندھی پیئے نگاہ اے ٹردویا شمر دے سامنے آکھڑے اے انسینے تہت رکھے ادھے یا شمرو انا زامنن ادھے ظالمہ میں زامنن حیرام تھی کہ ادھے تو جو زمانہ تنین ہے تو انہاں قیدیاں کو جان دیں ادھے میں جان دا تا نہیں جو قیدی کاؤنین کتھوں دے وسطین انہاں دا جرم کہڑے لیکن ہاں آوان نال میں کوئی اتنا پتہ لگے ہے کہ تا اے قیدی شریف ہے دوچھا شاید این لٹے کافلچ این بچی دے کوئی دو بھیرا ادھے میں ڈہ دایاں وڈے بھیرا دے نال چھوٹے دے سر دو دیکھ یہ دعا مانگ انشاءاللہ تیرا کفن لپ ہو گئے سبحان اللہ بس اندھی زمانہ تے اجازت ملی فضہ سین کو نار علا کے ٹور پئی جنہاں شروع ہو یہ نا گلی جناب امراء القیس دے گھر علی اتنا فضہ سین دے قدم رک گئے پچھاڑی تھے بچی دیکھ کے آدھے ہیں ڈاڑی امان تسا نال نہ جلسو آدھے بچرہ تو جان تیری نان کی ہویلی جانے میری مجبوری بان گئی ہے ڈاڑی امان تو آدھے کیڑ ہی مجبوری میرے پاس توجہ رکھائے بھائی یہ دروازہ باندھ کر دے یہ دروازہ ہونے باندھ کر دے ڈاڑی امان تو آدھے کیڑ ہی مجبوری بی بی آدھے بچڑا میں کوئی آج وانگو یاد ہے جنہاں تیرے باپے دی بارات ہی گھارے چاہی ہے ہی نا تیری سکی ڈاڑی تا ہی کوئی نا او جڑے ماما علی سارے سگن ان دن او میں فضا کی تیان ہون میں کو تو انصاف نال دس جڑے گھارے چھ میں ماں بان کے آئی ہم کئے دن بان کے کی میں بنیا بی بی آدھے یہاں تارمان علی گالے آج نہ میرا اکبر ہے نہ میرا عباس ہے ہکو سجا دے جڑے رت و درون دے بس میں وینڈ شروع کرن لگاں رک گئی فضا رک گئی فضا تے ٹر پئی ماسوما نان کی حویلی دا دروازہ کراس کی تے سجے ریٹھے سکھبے ریٹھے س اپنے آپ کو آدھیے کیمیں تعارف کراما کیمیں دستا جو میں حسین دی دی کوئی جو خیال ہے اس نہ سے قرآن پڑھنا شروع کی تے سورہ دہر دی تلاوت پڑھ دی پڑھ دی جڑے این آیت تے پہنچی ویت امونت تااما علا حبہی مسکینوں ویتیموں واسیرا نہیں ہر بندے توجہ نہیں کیتی میں کم مبر دی کس میں آیا تے جڑی آیا جبریل پڑھ کے نہ دے دروازے تو روٹیاں لے ویند آجو ہوں گھر دی بطولے آیت پڑھ کے آدھی کھڑیے یتیم ملانا آئیے سبحان اللہ آدھیے مسکین ملانا آئیے قیدن ملانا آئیے سہیں جڑا میری سہیں نے قرآن دیا یا تلاوت کی تیئے اس وقت اہلیس گھر دی پاک نانی وضو بیٹھے کرے نے تلاوت دی آواز کننا تے پہنچیے آفتا با پانی دا ہتھوں ڈھائے پی کنیز کو ساڑکے آدھیے جلدی ون دروہ دے تے پتہ کارے کاؤن سوالے نے بی بی آدھیے میں کوئی نہیں لگ دے جی میں میری ربا بھائی کھڑی ہوئے بی بی آدھیے میں کوئی نہیں لگ دے جی میں میری چار سال دی دی پانی کھڑی مگ دی ہوئے بی بی آدھیے متتباد آدمیں کو دی دی خوشبو پیان دی سبحان اللہ نوکر جو ہاں سہیں سہیں کنیز دوڑیے دروہ دے پہنچیے چاہے سہاں دےنا اللہ کیا دیے بچہ کیا مگڑا چاہ دیے بی بی آدھیے حلب دا شہرے نہ کھانا مگ دییاں نہ پانی مگ دییاں بی بی آدھیے میرا اللہ دےنا دا سوالے اگر پر دیئے ایک چادر لائے بی بی آدھیے بادار دا رشوت دا وید ہے میری بیو بھیڑے بی بی آدھیے بدماش لوگیں اسے ڈاٹھے پر دادار آئے میں سچیندہ کھانا اللہ جانے چاند بندے کیوں سچیندہ بیٹھن کیرے خیال اچھ بیٹھن بابا جی کنیز ہونا قدمہ تو واپس ولیے رو دیے بلیں دی کچھ نہیں میری سہر دی آواز آدھیے رو دی ویندی بلیں دی کچھ نہیں میں پی آدھیاں سوالے کوئی اوکھا سوال کی تے میرا بھرا گھارے چاڑے کنیز حقل مار گیا دیئے بی بی وزو چھوڑ دروانے تے آدھ سوالے دیکھونا سوالی سونے شیہ سنیاو جنا میری سیند دوڑ دیئے دروانے تے پہنچیے دیکھے قیامت منظرے چار سال دی بچیے جہن دے کان زخمی ہے جہن دے رکھ سارا تے کالے نیلے دا گھنے جہن دے ہاتھیں چھ رسیہ جہن دے گالے چھ رسیہ چاہ کے ہاتھیں نالا کے آدھیے بچہ کتھوں پہیاں دیئے بی بی آدھیے مدینے چھو پہیاں دیئے آدھیے جہ مدینے چھو پہیاں دیئے تدہ سا میرے خسین کو جار دیئے یا کوئی نہ اس وقت نانی دے گالے چھو پہیاں دیئے نانی امانی بھی سنیاں تا میں دھی مظلوم اوہ حسین دیاں میری مادہ نام ربابے آدھیے ذرا باہری آتے دیکھتا سائی پائے پی دینے لوگ شرابے آدھیے میرے ویر کٹھے سبحان اللہ نو کر جو ہاں بس ختم کراں بھیراواں کو ٹائم دے وان میں صدقے تھی وان حیران ہوئی میری سائن حیران ہو کہ دیکھ دیکھے آدھیے بچہ میں من گھن دیاں جو تیرے بابے دنا خسین ہے میں من گھن دیاں جو تیرہ نام حسوم ہے لیکن نراض نہ ہو میں میں نام نے دی جو تُو میرے خسین دی دی ہے آدھیے کیوں نانی امان بھی بھی آدھیے کی میں منہ میکو آجوان گو یاد ہے جدہ میرے خسین دی برات میرے گھر حلب آئی 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 آدھیے آدھے اوندہ ہے کبھیرا جدہ نا عباس آدھیے آدھے ایندہ چوانا جو پورا حلب کو دیکھا رایا اگر تُو غازی دی بھتری جیئے وقت رسیاں کیوں پائی بھتیئے نانی دھڑے کے آدھیے یہ ترمانہ لگا لے دیتھیاں باد آباس دے ہاتھ کڑیاں میں ذات دیکھے دے میکو ممبردی کا زمین چڑھا یقین ہوئے جو میری ڈو تری اہی کھڑی ہے اور کھڑی نائی کان کر کے اپنے ہجریاں لے پاسے ٹور پائی ہے ماں سوما دیوا نا دیے نانیا مکین پائی بہنی ہے بی بیا دیے چادر چا کے تے کو نار رلا کے میں مدینے جل دیاں میا لی دیاں دیاں ککلا مانی کرے تھا جو میں دھی ڈکھا کار تنہائی دی تھی اشارہ کر کے آدھیے والا مطینے مجار دی ضرورت کوئی نئی باد آرے چیا لیا آئی کھڑی یہ کھینے نو بھر جاں آیاں نالے ودی مگ دیے چادرے موسیقی